موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کے محضبان انیق احمد پیام صبح میں آج کا موضوع قرآنی دعائیں خواتین و حضرات دعا کا ہمارے زندگیوں میں بڑا مقام ہے دین دعا کے تعلق سے بہت زور دیتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے وَقَالَ رَبُكُ مُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِي سَيَلْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکارو مجھے میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اور جو لوگ اس عبادت سے گریز کرتے ہیں انہیں میں جہنم میں داخل کر دوں گا خواتین و حضرات الدعا و مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے اللہ اکبر خواتین و حضرات ایک دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اور مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو اچھا لگتا ہے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھ دی ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کا آغاز ربنا سے ہوتا ہے تو قرآن کریم میں جو موجود دعائیں ہیں ان کا کیا مقام ہے ان کی کیا اہمیت ہے اور مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے یہ ہم معلوم کریں گے اپنے معزز علماء سے خواتین و حضرات ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قنازا و النار ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالی سے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کیوں چاہ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کیا ربنا ظلمنا انفسنا و ائلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اور اسی طرح ربنا لا تواخذنا انسینا او اختانا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات بے شمار دعائیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت کی کوئی بچانے کی غرض سے میں تعرف کرانا چاہ رہا ہوں بلکہ ابھی ایک بات اور میں اور ابھی معزز جو مہمانے ہمارے میں تعرف کر آتا ہوں اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ دعا کے حوالے سے سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی ہماری ریکارڈنگ سے قبل محترم شجاودین شیخ صاحب سے خواتین و حضرات کراچی متشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ سے آج بھی ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود دعاوں کے حوالے سے اور ایک بات اور اگر وقت ملا تو ہم رکھیں گے دعا ایک دعا قرآن کریم کے علاوہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں مثال کے طور پر اللہم ارینی حقائق الاشیاء کماہیاء اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت سمجھا دے اس کا علم دے جیسا کہ وہ ہیں اللہ اکبر خواتین و حضرات بہت ساری باتیں زیل میں ہوں گی اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم مفتی سید ادنان کاکہ خیل صاحب دلی شکر گزار آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آئیں گی سامنے سوالات ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں اور سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی دعائیں ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں اور کیا یہ دعائیں ہم آگے بڑھا رہے ہیں یعنی اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں کیا اللہ اکبر آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ صدق اللہ العزیم سور مومن آیت نمبر ساٹھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمن میں آ کر میری عبادت سے مو موڑتے ہیں ضرور وہ زلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے صدق اللہ العزیم خواتین و حضرات مہترم مفتی سید ادنان کاکہ خیل صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل کے سوال یہ تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے درست جواب سورہ آراف میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کوئے میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کوئے میں رہے نو دن پانچ دن یا تین دن جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر 00921-345-27009 ہمارا ای میل ایڈرس ps.adunia.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین وزرات اگر آپ وارس ایپ کرنا چاہیں اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں تو ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-01 194 قبلہ مفتی سید کا کخیل صاحب ارشاد فرمائیے قرآنی دعاوں سے قبل کہ دعا کا مسلمانوں کی زندگی میں کتنا اہم کردار ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین دعا انسان اور اللہ جل شانہو کے درمیان ایک خاص قسم کے تعلق کا نام ہے جس کی ایک جہد پر اللہ جل شانہو ہے جو کہ پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں اور تمام امور کو چلانے والے ہیں اور دوسری جہد پر ان کا بندہ جو ان کی مخلوق ہے اور ان کے سامنے انتہائی فقیر اور بے بس اور بے نوا ہے وہ اپنی تمام بے بسی کے ساتھ اور اپنی مظلومیت کے ساتھ یا اپنے دکھوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کے ساتھ اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کے ساتھ وہ ایک سرے پر ہے اور دوسری جانے دینے والی ذات ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور جو کسی سے بھی کسی قسم کی کسی نوعیت کی مجبوری نہیں رکھتا تو یہ اس رشتے کو اگر سمجھ لیا جائے تو دعا کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کتنا ضعیف اور کمزور اور بے نوا فقیر ایک داتا سے جب مانگتا ہے جو دینے والا ہے اور دینے سے جس کو کمی نہیں ہوتی تو اس مانگ کو اور اس طلب کو اور اس تعلق کو دعا کہتے ہیں اسی لئے اللہ جل شانہو نے حادث قدسیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہم کا پیغامات بھیجوائے ہیں اس میں دعا کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں اگر تم سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے اولین بھی ہوں اور تمہارے آخرین بھی ہوں مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبانوں میں مانگو اور جو تمہارے دل میں آئے وہ مانگو جو تمہاری زبان پر آئے وہ مانگو اور تم مانگتے چلے جاؤ اور تم جو مانگو اور ہم دیتے چلے جائے تب بھی ہمارے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈبوئے ہا جائے تو اس کے ساتھ جتنا پانی لگ جاتا ہے اس پانی سے اس پانی سوئی کو باہر نکالا جائے سمندر سے تو اس سے سمندر میں تو کچھ نہ کچھ پانی کمی ضرور آتی ہے مگر ان سارے انسانوں کو سب کچھ عطا کر دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تو یہ رشتہ ہے ہمارا آپس کا اور دینے والے کی یہ حیثیت ہے اور مانگنے والے کی یہ حیثیت ہے اور مانگنے والے کی یہ نوعیت ہے کہ وہ قدم قدم پر محتاج ہے اور ہر ہر لمحے اور ہر ہر گھڑی وہ محتاج ہے تو اسی لئے اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ انتم الفقراء کہ تم لوگ فقیر ہو میرے سامنے ونحن الغنی اور ان الغنی کہ ہم غنی ہیں اور ہم دینے والے ہیں اور ہم بے پروار بے نیاز ہیں اور تمہیں ہر قدم پر ضرورت ہے تو جب ہماری ضرورت ہر قدم پر ہے اور ہمیں اللہ جللہ شانو سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ صحیح لینا ہے وہی جگہ ہے دینے کی تو یقیناً اگر کسی انسان کا یہ رشتہ صحیح معنوں میں قائم ہو جائے اور وہ بڑا خوشکسمت آدمی ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ لینے کی جگہ کون سی ہے دنیا میں دے تو اللہ تعالیٰ سب کو رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں ان پر بھی عطا اور بخشش ہے لیکن یہ جو تعلق ہے جو اللہ جللہ شانو سے قائم ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز ملتی ہے انسان کو وہ سرہ سر خیر اور برکت ہوتی ہے یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا کے بغیر بھی لوگوں کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن جو چیز دعا کے ذریعے میں انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ گویا ایک انعام الہی اور ایک عطا ربانی ہوتی ہے جو انسان کو دی جاتی ہے اچھا مفتی صاحب یہاں پر ایک بات اور میں چاہ رہا ہوں وہ آپ ہی سے سیکھوں کہ اللہ تعالیٰ تو سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مجھے کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے شیخ صاحب کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ضرورتوں کو حاجتوں کو ہماری وہ حاجت روائی بھی کرتا ہے ہماری اس کو یہ بندے کا ہاتھ اٹھانا گڑ گڑانا خاموشی سے مانگنا تدرو کرنا اور آنسو بہانا یہ اسے کیوں پسند ہے جی برکل صحیح ہے یہ اصل میں دعا اسی نے دعا کو عبادت کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ بندے کی طلب ہے جس کا اتقاضہ ہے کہ ضرور اللہ جلل شانہو سے بانگے دوسری طرف یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق اور رشتہ ہے اللہ جلل شانہو یہ چاہتا ہے کہ انسان جب دنیا میں عاجزی اور مسکنت کے ساتھ رہے گا تو پورا انسانی معاشرہ درست چلے گا اور انسان جب تکبر اور بڑائی کے ساتھ رہے گا اور خود کو کچھ سمجھنے لگ جائے گا اور اللہ جلل شانہو کی نعمتوں کو منعیم حقیقی کی جانب سے سمجھنے کی بجائے اپنے کوئی زور بازو کا نتیجہ سمجھ لے گا تو پورے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ متکبرین نے اس معاشرے میں کس قدر فساد برپا کیا ہوا ہے اور اس تکبر کا جو علاج ہے اور اس تکبر کی جو دواء ہے وہ آجزی ہے اور اس کی سب سے بہترین شکل دعا ہوتی ہے کہ دعا کے اندر جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ استہزار رہتا ہے اور اس کو ہر وقت یہ خیال اور یہ دھیان رہتا ہے اس کی توجہ رہتی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے یہ میرے کسی زور بازو کا نتیجہ نہیں یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اور مجھے اب اللہ تعالی کی عطا کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا ہے اسی لئے ایک بڑا بلیغ جملہ بزرگوں کی زبانوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا کم سے کم شکر یہ ہے سب سے کم سے یعنی اس کی جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس نعمت کی وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس نعمت کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ ارشاد فرمائیے دعا اس کی اہمیت اس کا مفہوم کیوں اللہ تعالی کو پسند ہے یہ بات کہ اس سے پکارا جائے اس سے مانگا جائے تقبر کا خاتمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم ذرا سا آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر اور اس پر بات کرنا اگر آپ چاہیں ضرور بات فرمائیے کہ قرآن کریم میں کچھ دعائیں ان کی کیا اہمیت کیا مقام ہے ارشاد بنیادی گفتگو دعا کی اہمیت پر مفتی صاحب نے عطا فرما دی ہے اور جو آیت زیر مطالع تھی دراصل اسی کی ایک وضاحت بھی مفتی صاحب کی زبان سے آگئی اللہ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو وہاں دعا کا لفظ آیا میں تمہیں عطا کروں گا آگے فرمایا کہ ان اللہ یسکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے تکبر کریں گے سید خلونہ جہنم داخلین غلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوئے یعنی دعا عبادت بنا دی گئی دعا عبادت بنا دی گئی اسی لیے حدیث میں ذکر آتا ہے الدعا حوالعبادہ الدعا مخلعبادہ دعا عبادت کا مغز اس کا جسٹ اس کا جہر ہے اور دعا ہی عبادت ہے اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کا اہم حاصل کیا ہے تذلل یعنی نرم ہو جانا بچ جانا جھک جانا اور اس جھک جانے کی جو انتہائی کیفیت ہے جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا وہ دعا ہے جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے دوسری مختصر بات یہ ہے یہ دعا رب کائناس سے تعلق کا مختصر ترین اور آسان ترین طریقہ بھی ہے بہت سارے اعمال اور عبادات کے معاملات ہیں جن میں بہت ساری شرائط کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے نماز کی مثال لیجے یا حج کی مثال لیجے طواف کی مثال لیجے دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہر آن ہر لہزہ ہر وقت بندہ رب کے ساتھ تعلق کے طور پر اس کو اختیار کر سکتا ہے یعنی یہ ڈیریک کنیکشن ہے درمیان سے جو واسطے ہیں انہیں ہٹا دیا گیا اور اتنا بہت سالکہ عبادی انی فا انی قریب اجیب داوط دا ازادان بلکل ڈیریک ڈیلنگ رب کائنات کے ساتھ اور کتنا مانگیں حدیث شریف میں یہ بھی ذکر آئے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگو اتنے ہم فقیر ہیں اور یہ دعا کرنا یاد دلاتے ہیں ہمیں ہماری اوقات اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے جیسے آپ نے سوال اٹھایا لیکن رب نے ہی حکم دیا ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات کو پہچانے اور اللہ کو یہی پسنے کہ بندہ بندہ بن کر رہے اور اس بندگی کے اظہار کا آسان ترین مستقل ترین اور اہم ترین ذریعہ وہ دعا کا عمل ہے اب آ جاتے ہیں قرآنی دعاوں کے تعلق سے دعائیں بہت ساری ہیں قرآن حکیم میں بھی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی ہیں کسی اور موقع پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ایک انیخ صاحب دعا وہ ہے جب بندے کی لو اللہ سے لگ جائے جب بندے کی لو اللہ سے لگ جائے اللہ تعالیٰ تو اس کو تو کوئی حاجت نہیں نا میں جس زبان میں چاہوں اللہ کو پکاروں جو زبان مجھے آتی ہے میں اس زبان میں اللہ کو پکاروں اصل تو مطلوب ہے وہ لو کا لگ جانا وہ کنیکشن کا ہو جانا ایک دفعہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی حج کا موقع تھا اور جمرات کی کنکریوں کے بعد جو دعا کا اعتمام ہوتا ہے پنجاب کے کسی گاؤں دیہات کے بزرگ تھے بابا جی سے تھے معروف معنی میں کہیں کوئی تعلیم نہیں لیکن خدا کی قسم جو اس وقت انداز تھا بس یہ جملہ زبان پر یا اللہ یا اللہ مافی یا اللہ مافی یا اللہ مافی اس قدر لون کی لگیوی تھی ہمارا بھی دل کیا کہ پیچھے کھڑے ہو کر ہم بھی آمین 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 کہہ دیں تو دعا اصلا تو وہ ہے مقصود اور مطلوب کہ جہاں بندے کا کلیکشن اللہ کے ساتھ ہو جائے لو لگ جائے البتہ قرآن اللہ کا کلام اور کلاموں کا بادشاہ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ تو اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے چنانچہ اس کلام میں جو سکھائے گیا وہ پیاری ترین باتیں ہیں پیاری ترین دعائیں جو رب کائنات نے سکھائیں کہیں ابھی صرف تذریعہ ہم کر رہے ہیں کہیں الفاتحہ ہے تو فطرت انسانی کی ترجمانی کے لئے رب نے خود الفاظ عطا فرما دیئے یہ صورہ فاتحہ ہے کہیں اللہ یہ بتا رہا ہے یونس علیہ السلام کے تعلق سے تین تاریکیوں میں بھی پکارو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہو سمندر کی تاریکی ہو رات کی تاریکی ہو تو ان کی دعا بھی قرآن میں آگئی بعد میں ذکر ہو جائے گا اور وہاں بھی اللہ تمہاری پکار کو سنے گا کبھی یونس علیہ السلام کی طرح اگر ایوب علیہ السلام کا معاملہ ہو سبر ایوب مشہور ہو جائے تو ان کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے کہیں ساڑھے نو سو برس گزر جائیں نو علیہ السلام پر تو ان کی دعا بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہیں ذکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہو اور ان کی اہلیہ جہاں وہ بانج ہو اس موقع پر دعا کرنا اور کیسی اولاد مانگنا یہ ذکریہ علیہ السلام کی زبانی سکھایا گیا کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سکھایا جا رہا ہے کہ اولاد اس طرح مانگی جاتی ہے کبھی رسول اللہ کی زبانی سکھایا جا رہا ہے کہ علم اضافے کی دعا کس طریقے سے کی جاتی ہے کبھی قرآن بیوی اور اولاد کے لیے دعا سکھا رہا ہے کبھی قرآن حکیم اپنے گھر والوں کے لیے دعا سکھا رہا ہے کبھی قرآن شکر گذاری کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کی زبانی دعا کرنا سکھا رہا ہے ہے کبھی قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اپنی اور اولاد کے بت پرستی شر سے بچنے کی دعا اور نماز کی پابندی کی دعا سکھا رہا ہے تو کبھی قرآن حکیم رسالت معاف علیہ السلام پر وحی کا نزول فرمائے تو میراج کی شب میں دو آیات عطا ہوں ربنا لا تو آخذنا وہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے کبھی قرآن حکیم آل عمران کی آخری آیات میں ایمان کا مل جانا اور ایمان پر کاربند ہو جانا وہ دعا سکھا رہا ہے کبھی یوسف علیہ السلام کا ذکر ابھی آ رہا تھا کبھی قرآن یوسف علیہ السلام کی زبانی سکھا رہا ہے کہ ایک پیغمبر اپنی عفت اور پاکیزگی کی دعا کے لیے اللہ کو کیسے پکارتے ہیں کبھی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سلمان علیہ السلام کو بھی باشات مل جائے یوسف علیہ السلام کو بھی اقتدار مل جائے تب بھی وہ اللہ سے اپنے نیک بندوں میں خاتمہ مل جائے اس کی دعا ہمیں سکھا رہا ہے گویا حاصلے کل اور کبھی موسی علیہ السلام ہو رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر موسی علیہ سلام اور حالات و واقعات کیا ہیں مصر سے نکلے برے حالوں میں ہیں مدین پہنچتے ہیں پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں برا حال ہے پاہوں میں چپلے بھی نہیں ہیں اللہ اکبر نہ رہائش ہے نہ کوئی کامکاج کے معاملات ہیں اور اس موقع پر ایک بندہ فقیری کی انتہا میں آجزی کی انتہا کرتے ہوئے کیسے پکارتا ہے یوں قدم قدم پر قرآن دعائیں سکھاتا ہے اور کبھی رسول اللہ کی زبان مبارک سے دنیا کی حسنہ مانگنا بھی اور آخرت کی حسنہ مانگنا بھی اور سب سے بڑی آفت جہنم کی آگ سے بچنا بھی قرآن یہ دعائیہ انداز میں سکھا رہا ہے یوں اگر ہم دیکھیں بس مختصرا کہ فرد کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے گھر کے اعتبار سے پوری فیملی و خاندان کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے خیر مانگنے کے اعتبار سے کیا کیا مانگنا ہے اس اعتبار سے ان سارے گوشوں کے تعلق سے قرآن ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اہم نقطہ جو ہر بات ہے بہت اہم لیکن آخری بات جو فرما رہا تھے شیخ صاحب انفرادی معاملات اس کے لئے بھی دعائیں حضرت موسیٰ کی دعا اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لئے یہ دعا بہت ضروری ہے اور مجرب ہے کہ جہاں پر شادیاں نہیں ہوتی شیخ صاحب ایسا ہی ہے نا بجا ہے شادی کا معاملہ ہوگا کاروبار یا نوکری کا معاملہ ہوگا معاش کے مسائل کی بحالی کے لئے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر الفقیر موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو شیخ صاحب نے ارشاد فرمائی شیخ صاحب نے جو آگے بعد فرمائی مکنی صاحب کہ جہاں اجتماعی معاملات ہوں اقتدار کو مددگار مانگا جا رہا ہے رب ادخلنی مدخل سلقیوں و اخرجنی مخرج صدق وجلی ملددن کا سلطان النصیرہ اللہ اکبر مفتی صاحب ارشاد فرمائیے جی دیکھیں دعا کے جو مقاصد ہیں اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ اللہ جلل شانو ہم سے یہ دعا جو بار بار منگواتے ہیں اس میں مطلوب کیا ہے سبحان اللہ تو ایک بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ جلل شانو یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالی کا دھیان حاصل رہے اللہ تعالی کی طرف اس کی توجہ رہے یہ جو دعا ہے رب جو آپ نے ابھی پڑھی اور مجھے اس کی طرف ذہن گیا کہ رب ادخلنی مدخل صدقیوں اخرجنی مخرج صدقن کہ جہاں پر بھی انسان جائے تو وہاں اس کا جانا بھی ایک خیر اور نیکی اور صداقت کے ساتھ ہو اور وہاں سے اس کا نکلنا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی وقت حق جلل وعلا سے بے نیاز نہ ہو اور اس سے وہ غافل نہ ہو یہ دعا اسی لیے ہر وقت ہر موقع کی بتائی جاتی ہے کہ ہر ہر عمل میں گویا کہ انسان کو یہ توجہ حاصل ہو جاتی ہے پھر کچھ دعائیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں قرآن میں اکثر دعائیں وہ ہیں اور بیشتر دعائیں وہ ہیں وہ یا تو اللہ جلل وعلا مومنین کی صفات بیان کر کے فرماتے ہیں کہ وہ ایسے کہتے ہیں اور یا خود اللہ تعالی نے اپنے سب سے برگزیدہ لوگوں کی یعنی نبیوں کی زبانوں پر جو کلمات جاری ہوئے مخصوص کیفیات کے وقت میں اللہ جلل وعلا کو وہ اتنے پسند آئے اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر انہی کی زبانی قرآن پاک میں کیا ہے جیسے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے آج بھی جب کوئی آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں پر شرم سار ہو جائے یا اپنی کسی غلطی یا چوک کے اوپر نادم ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتر الفاظ اس کو نہیں مل سکتے جو سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اور اس میں دیکھیں تو تسنیہ کے زمائر یعنی دونوں حضرت آدم اور حضرت حویٰ علیہ السلام دونوں کی جانب جاتے ہیں اور اس وقت سے لے کر آج تک ان ہزاروں سالوں تک یہ انسانیت جب بھی اپنی کسی چوک پر نادم ہوئی ہے اپنی کسی غلطی پر شرم سار ہوئی ہے تو اس کی زبانوں پر یہی الفاظ آتے ہیں اسی طرح بعض الفاظ باقاعدہ بتائے گئے ہیں سمجھائے گئے ہیں سکھلائے گئے ہیں اور ان کی جامعیت ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاقید فرمائی ہے کہ جب تم مانگنا چاہو تو ان الفاظ میں ضرور مانگیں دیکھیں ہماری جو وہ حالتیں جو بہت اللہ جلل شانو کو پسندیدہ ہیں ہماری وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ان کیفیات میں سے ایک کیفیت وہ ہے جب انسان احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر روانہ ہو جاتا ہے عمرِ احج کی نیت سے اور عمرِ احج کی جو سب سے افضل عبادات میں سے جو افضل ترین ایک عبادت ہے وہ تواف ہے کیونکہ توافِ خانہِ کعبہ توافِ بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو کسی اور جگہ میسر نہیں آسکتی تواف جو ہے وہ صرف بیت اللہ ہی کا ہو سکتا ہے اور یہ وہیں پر ہو سکتا ہے باقی عبادات کی ایک بڑی قسم اقصام ایسی ہوں گی جو اپنے مقام پر بھی کی جا سکتی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے اور تلاوتِ قرآنِ پاک ہے عظیم الشار عبادات ہے مگر روحِ زمین پر کہیں پر بھی کی جا سکتی ہیں تو تواف کی حالت میں جو دعا سب سے زیادہ منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معمول ہے اب اس الفاظ طرف دیکھیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا فرما اور یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی حسن عطا فرما اور ہمیں آکے اب یہ لفظ حسن ایسا عجیب لفظ ہے ہے یہ چار حرفی لفظ کہ ایک اس میں حا ہے سین ہے نون ہے اور پرتا ہے لیکن ان چار حروف کے اندر دنیا کی تمام خیریں جمع ہو گئیں دنیا کی تمام نعمتیں جمع ہو گئیں دنیا کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئیں جو دنیا میں انسان جو چاہ سکتا ہے جو اس کے کام کی چیز ہو سکتی ہے وہ لفظ حسنہ اس کا احاطہ کرتا ہے اور پھر دنیا کی بھی حسنات مانگ لی اور پھر دنیا پر اقتفاہ نہیں کیا اور ربنا آتینا فی الاخرت حسنہ اور آخرت کی بھی ساری دعائیں ساری حسنات مانگ لی تو اس کے بعد بچا کیا ان دو جملوں کو کہہ دینے کے بعد اگر دیکھا جائے تو بچا کیا لیکن پھر بھی موقع موقع کی دعائیں اور مختلف جستہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اور رشتوں کے لیے مانگی جاتی ہے اس پر الحمدللہ اسلامی ریٹریچر میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کون سی قرآنی دعائیں کس خاص موقع کے لیے بہت مجرب ہیں اس پر خاص طور پر حکیم الامہ حضرت مولانا اشتف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اعمال قرآنی کے نام سے اس میں خاص طور پر قرآنی دعاؤں کو مختلف موقعوں پر پڑھنے کی یا مختلف موقعوں کے حساب سے مختلف ضروریات کے حساب سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے اور ہمیں ویسے بھی یہ تلقین ہے کہ قرآن کی دعاؤں کے علاوہ جو ہر موقع پر ہر عمل پر کوئی نہ کوئی مسنون دعا ضرور موجود ہے حدیث کے ذخیروں میں یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیت الخلا میں جانے کی اور بیت الخلا سے نکلنے کی دعائیں بھی جب موجود ہیں تو پھر باقی تمام اہم مواقع کی دعائیں تو یقیناً ہوں گی اور اس کو سب سے بڑا ذکر قرار دیا گیا ہے کہ جس عمل کو انسان دعا پڑھ کے شروع کرے وہ سارا کا سارا عمل ایسے ہے جیسا کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ وقت گزارا ہے وہ پورا کا پورا وقت ذکر اللہ میں شمار ہوگا جس عمل کی ابتدا میں اور جس عمل کی بشرت ہے کہ وہ عمل درست ہو وہ عمل ٹھیک ہو یعنی خدا را خواہد ہے کوئی گناہ کا کام نہ ہو ہمارے ہاں بعض اوقات گناہوں کے کاموں پر بھی دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے یہ دعا کی بھی توہین ہے اور دین کی بھی توہین ہے اللہ کے نام کو گناہوں پر پڑھنا اور اس سے کسی برکت کا یا اللہ کسی خوبی کی توقع رکھنا کفر کا اندیشہ ہے ایسے بندے کے اوپر کہ اگر وہ اس تا کرے جیسے ہمیں بڑی بڑا تعجب ہوتا ہے اخباروں میں کہتے ہیں کہ جناب ہماری فلم ریلیز ہو رہی ہے دعا کریں کہ وہ بڑی کا اور میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کی دعایہ تقریبات میں کچھ مذہبی پیشواہ بھی کہ احکامات کے ساتھ اور دعا کے ساتھ یہ مزاق ہے اس کے ساتھ یہ نیکی کے کاموں کے لیے ہے یہ بھلائی کے کاموں کے لیے ہے اچھائی کے کاموں کے لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں اس کے لیے دعا آئی ہے یہ گناہوں کے کاموں کے لیے نہیں ہے جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب بہت ساری بات ہیں بہت سارے موضوعات سوالات بہت سارے اٹھ سکتے ہیں اس وقت لیکن سمپل سی بات میں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر موقع کے حوالے سے دعا جو مفتی صاحب رشاعت فرما رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و پی الآخرت حسنتوں و قنازاب النار بات ہو گئی درمیانے کچھ باتیں آپ نے فرمائی تھی مثال کے طور پر ایک رب حبلی من السالحین آپ نے ذکر فرمایا تھا سور بقرہ کی جو آخری آیت حالت محراج میں یہ توفہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ محبوب ترین پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت محراج میں یہ محراج کا واقعہ مکھی زندگی کا واقعہ سور بقرہ مدنی لیکن یہ دیکھئے سور بقرہ کا حصہ بنایا گیا سبحان اللہ ایک ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب رسولی ہے اللہ اکبر تو یہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور بڑھائیں آگئے جس پہ معیشت کی بحالی وغیرہ وغیرہ پھر رشتوں کے لیے آپ نے بات فرمائی آپ نے بات فرمائی ارشاد میں دو باتیں مختصرا اور شامل کر دوں مفتی صاحب کی بات کی تسلسل میں یعنی تین نوعیتوں کی دعائیں ہمیں قرآن حکیم میں دکھائے دے رہی ہیں ایک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ایمان والے یوں دعا کرتے ہیں جیسے سور فرقان کے آخر میں یہ ایمان والوں کی صفات اور دعاوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد تی طرح سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما ایک انداز دعاوں کو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعاوں کو نقل کیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا ذکر ہے ایک انداز قرآن میں بتایا کہ اللہ لفظ قل استعمال فرماتے ہیں اور گویا سکھاتے ہیں ہمیں وہ بات نس ہو گئی تھی بعد میں یاد آئی وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ سَغْيَرَا اور یوں کہو یوں پکارو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے رب بیانی میری ربوبیت کی تھی میری پرورش کی تھی یعنی یہ انداز بھی قرآن کا ہے وہ ربی زدن علمہ وہاں پر بھی وَقُرْ رَبِّ زدن علمہ اور یوں کہیے یوں مانگیے اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما یا مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے یا جو آپ نے آئے پیش کی وَقُرْ رَبِّ عَدْخِلْ لِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخَرِ جِنِ مُقْرَجَ صِدْقٍ گویا کبھی انداز تو ہے ایمان والوں کی صفات کے بیان کا کبھی انداز ہے پیغمبروں کی دعاوں کو نقل کیا جانا اور کبھی لفظ قل استعمال کر کے اللہ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں یہ ایک اور پہلو بھی میں چاہ رہا تھا سانجھ رہے ہیں دوسری بات جو مفتی صاحب نے پیش کی اور آپ نے بھی بیان فرمائی ہر موقع کی دعا دیکھیں آج ہم قرآنی دعاوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھائیں جیسے کہ بید الخلا کی عام دورفت کا بھی ذکر آیا نوٹ کرنے کی بات یہ کہ دیکھیں ہم نے شروع میں بات کی یہ دعا کیا یہ عبادت ہے اور عبادت کا اصل اظہار دعا میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جو تذلل جھپ جانے کی انتہائی کیفیت مطلوب ہے عبادت میں وہ سخت سے بڑھ کر دعا میں ہوتی ہے اور عبد کامل تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو عبد کامل رسالت معاف علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ رب کی بندگی کس طریقے پر کرنی ہے اور یہ جو چوبیس گھنٹہ ہے میرا اور آپ کا اس کا ہر ہر عمل ہر ہر موقع ہر ہر گوشہ حتیٰ کہ زوجین کے تعلق کے موقع کی بھی دعائیں سکھائے گئیں جب شادی بیعہ کی موقع پر کبھی ہم یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے انہا لیلہ اوہ بھائی یہ بھی دین کا حصہ ہے تو ہر ہر موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیہ کلمات ہمیں سکھائے گویا بندگی جو چوبیس گھنٹے مطلوب ہے اس کے اظہار کا ایک مؤثر اور آسان طریقہ دعائیں اور اس دعاؤں کے احتمام کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آسانی عطا کی میں اور آپ سوچتے تو کیا کلمات ہماری زبان پر آتے لیکن بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو دعائیہ کلمات ملے وہ آلترین کلمات بندگی کے اظہار کے لیے اس پہلو سے بھی میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہمارے سامنے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پر گفتگو مزید فرمائیے اور اس بات کو ذرا سا اور تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ہم لے مختصر نے آغاز کیا تھا کہ ہر موقع کے لیے دعا اس میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں تھا کہ یہ ہمارے جو محترم ناظرین ہیں انتر یہ بات پہنچے مثال کے طور پر ربنا اللہ توجہ قلوبنا بعد آئید حدیتنا بہاب لنا ملدن کا راہ یہ کیوں یہ کس موقع کے لیے ہے کب اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک بندے کے ذریعے کہلوانا چاہ رہا ہے اور بہت سی دعائیں ارشاد پرمائی اب یہ جو آپ نے دعا بیان فرمائی ربنا لا توجہ قلوبنا بعد اذ حدیتنا اے ہمارے رب جو تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرمائیے گا یہ سورہ العمران کے شروع میں آ رہی ہے اور سورہ العمران کے آیت مبس سات میں محکمات کا بھی ذکر ہے اور متشابہات کا ذکر بھی ہے اور فرمایا گیا کہ محکمات یعنی تشریق اعتبار سے جن کے معانی بالکل واضح ہے جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ذکر ہے کرنے اور نہ کرنے کی باتوں کا ذکر ہے متشابہات کے اصل معانی واضح نہیں ہم سب پر ایمان لگتے ہیں ایمان والوں کی شانی بیان ہوئی لیکن جن کے دلوں میں خوبصے باطن ہوتا ہے وہ اس کی کھوج میں لگتے ہیں اور پھر ٹیڑے ہونے اور ٹیڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس تعلق سے بندہ مومن ہدایت کے مل جانے کے بعد اس کی استقامت اور اس پر برقرار رہنے اور ٹیڑا ہو جانے سے بچنے کی التجا اللہ کے سامنے کر رہا ہے اور ہدایت انیس صاحب ایک ایسی شئے ہے کہ سور فاتحہ کی بات لیں تو ہر نماز کی ہر رکت میں اہدین السرات المستقیم ہدایت کی بات کریں تو ہمارے اساتذانے سکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی حیات طیبہ کی آخری دن کی آخری نماز کی آخری رکت میں اہدین السرات المستقیم ہی پڑھا ہوگا گو کے ہدایت تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچیں اور ہم کتنے مہتاج ہیں ہدایت کے جنت میں داخلے تک جب جنت میں داخلہ اللہ کی توفیص سے ہو جائے گا اللہ ہمیں عطا فرمائے تو الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا کوئی شکر تعریف اللہ کے لئے اسے یہاں تک کی ہدایت عطا فرما دی یہ شکر کا ترانہ اہل ایمان کی ذبان پر ہوگا گویا وہاں تک ہدایت کے مہتاج اب اس قدر مہتاجی کا احساس ہوگا باقی یہ جو بات تھی کہ ہر موقع کی دعا آیات قرآنی میں بھی آ رہی ہے اور حضرت شفر ایتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی ہوا عمال قرآنی کے تعلق سے جو کتاب چاہ اور رسالت معاب علیہ السلام کی دعاوں کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا آپ اگر ہم نوٹ کریں تو ان مختصر جملوں میں پورا پورا عقیدہ بھی سامنے آتا ہے دن بھر کے معامولات کو لیے رات کو لیے جائیں سوریں اللہم بسمی کا اموت و احیا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں صبح ہو گئی شکر تعریف اللہ کے جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی لیکن یہ وقتی ہے معاملہ لوٹ کر رب کے طرف جانا ہے یوں اگر غور کریں تو ایک ایک دعا میں عقیدہ تک ہمارا آ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں شریک سمجھا جائے اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول بنایا کھانا کھا رہا ہوں کھاتا نہیں ہوں بسم اللہ وعلا برکت اللہ اللہ کے نام اس کی برکت سے کھانا میں نے نہیں کھایا الحمدللہ اللہ لذی اطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمی شکر تعریف اس کے لئے جس نے کھلایا ذنین آسمان کا فرق ہوگیا میں نے کھایا ایک جملہ ہے رب نے کھلایا دوسرا جملہ اور ایک اور بات آپ کی جادت سے یہ بار بار رب 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 کا لفظ آ رہا ہے کبھی واحد کی سیغے میں کبھی جمع کے سیغے میں یہ رب بنا کیا ہے رب کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے مفتی صاحبی تشریف فرما ہے ربوبیت کا عمل کیا ہے کسی شیع کی ابتداس سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے اسے درجہ کمال تک پہنچا دینا اسباب ظاہر میں ماباب ربوبیت کا فنکشن ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رب برحم ہما کمان رب بیانی کا لذہ رب بیانی کا لذہ ماباب کے لئے بھی آ رہے ہیں مگر رب حقیقی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو بندے کی ایک ایک حاجت کو پورا کر رہا ہے اور جب میں رب کو اپنے پکار رہا ہوں رب حقیقی کو تو میری مادی ضروریات بھی سامنے رہے اور اس سے بڑھ کر میری روحانی ضروریات بھی سامنے رہے کہ وہی تنہا اکیلی ذات ہے جو میری اتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک مادی حاجت کو بھی اور روحانی حاجت کو بھی دنیا کی بھی اور آخرت کو بھی پورا کرنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ نے اس کا جو کینویس ہے وہ اور بڑا دیا مادی ضروریات اور پھر روحانی ضروریات میری روح کو بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں نا مفتی صاحب ارشاد فرمائیے اب یہاں پر میں سوچ رہا ہوں کون کون سے بات کی جائے یعنی کس کس زاویے سے بات کی جائے اللہ اکبر ربنا آتنا فر دنیا پہ آپ نے بات فرمائی تھی پھر فلاح دنیا فلاح آخرت کی بات بھی آپ نے فرمائی تھی میری ضرورت ہے دنیا میں میں مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ کام میرا ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے لیکن میری آخرت پھر آپ نے انشاءاللہ فرمائی تھا نا الحمدللہ اللہ لولان حدان اللہ اے اللہ تیری اگر ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو ہم یہاں تک کیسے پہنچ سکتے تھے یعنی جنت کا حصول اور ذریعہ کون سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ثابت قدمی کی ایک بات فرمائی شیخ صاحب نے میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ربنا افریغ لینا سبروں وسبت اقدامنا فانسرنا علی القوم الكافرین ارشاد فرمائیے جی اس پر بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز جو میرے ذہن میں ایک ضروری مضبول ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس میں شامل کر دیں کہ ہم دعا کے الفاظ پر تو الحمدللہ ہم نے کافی بات کر لی میں تھوڑی سی بات دعا کی کیفیات پر کرنا چاہتا ہوں کہ الفاظ تو یہ ہو گئے جو اللہ جل شانو کی جانب سے عطا ہوئے ہیں جب قرآن میں ہیں تو یہ الفاظ انبیاء علیہ السلام کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں لیکن ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے ایک خاص کیفیت بھی درکار ہے اور اس کیفیت کو خود قرآن نے استرار کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ کون ہے جو جب کوئی آدمی عالم ازترار میں اس کو پکارے تو وہ اس کی صدائیں سنتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے وہ اس کی دعا سنتا ہے تو یہ ازترار کس کو کہتے ہیں یہ اس ایک خاص قسم کی بیچینی کو اور ہر طرف سے کٹ کر یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو تو اس کے دل و دماغ میں اللہ جل شانہو کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ ہی سے لینے کے علاوہ کچھ نہ ہو اس کے دل و دماغ میں اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہ ہو اس وقت میں اور پھر اس مانگنے میں اس قدر استراری کیفیت ایک بیچینی والی پیدا ہو جائے تو ایسی دعائیں اللہ جلل شانہو فوراں قبول فرماتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو دعا کے حوالے سے بتا دوں جو شاید ہمارے ناظرین نے اس سے پہلے نہ سنی ہو ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں فرماتے کسی مسلحت یا حکمت کی وجہ سے تو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں دیکھیں اگر دعا دنیا کی چیزوں سے متعلق ہوگی یعنی اس کے اندر کوئی دنیاوی چیز مانگی جائے گی جو مانگنی چاہیے جیسے روایات میں آیا ہے پانی اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگو تو اگر وہ نہیں ملے گی تو اس کا نعم البدل چونکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرما دیں گے لیکن اگر دعا دین سے متعلق مانگی جا رہی ہے تو دین کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں کہ اگر دین نہ دیا جائے دین کے حوالے سے مانگی جائے گی تو چونکہ دین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور دین خود ہی بزاتی ہی مطلوب مقصود ہے تو اللہ جلل شانو دین کے تعلق سے مانگی بھی دعاوں کو ضرور قبول فرماتے ہیں دنیا کے تعلق سے مانگی گئی دعا کا تو نعم البدل ہو سکتا ہے تو وہ کچھ اور عطا ہو سکتا ہے اس کی جگہ پر یا اس پر لیکن دین کے تعلق سے کوئی مانگے گا مثلا کوئی آدمی اللہ تعالی سے تقوی مانگ رہا ہے تو اب بتائیے کہ تقوی کا نعم البدل کیا ہے تقوی کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے خود اللہ کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت مانگ رہا ہے اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے تو کوئی اللہ تعالی سے اخلاق مانگ رہا ہے تو اخلاق کا نعم البدل نہیں عبادات کی توفیق مانگ رہا ہے تو عبادت کا نعم البدل نہیں کوئی اللہ تعالی سے تقوی مانگ رہا ہے حوالے سے مانگی جاتی ہیں جو دعائیں تو اس کو اللہ جللہ شانہو جیسے مانگتا ہے مانگنے والا اللہ جللہ شانہو ویسے کا ویسے اس کو عطا فرماتے ہیں اور جو دنیا کے تعلق سے مانگی جاتی ہیں اس میں اللہ تعالی مسلحت کو دیکھتے ہیں اگر مسلحت ہو تو عطا فرماتے ہیں مسلحت نہ ہو تو اس کی جگہ پھر کچھ اور عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکروٹ فرما دیجئے شیخ صاحب مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی ہم یقین کے ساتھ دعا مانگے تو یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا دوسری بات کیفیت ایک لفظ استعمال کے مفتی صاحب نے بڑا اہم کیفیت تو دعا کے وقت جو کیفیت پھر ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس طرح بات کہتے ہوئے ایک آدمی اٹھتا ہے یا نماز بچھارتا ہے دیکھیں انکس صاحب بڑی پیاری بات اس میں ہے جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا ایک بات تو جو میں چاہوں گا کہ دل سرس کر دوں جیسے ہم اپنی ڈشس بناتے اور اس پر آخر پر ایک ٹاپنگ لگائی جاتی اس دعا کی مجھے اجازت دیجئے گا سمجھانے کے لیے اس پر اس کی ٹاپنگ کیا ہے یہ دو قطرے جو ہیں نا یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں وہ دو قطرے جو اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی بہتے ہیں نا اللہ کو بڑے پسند ہیں اس دعا کو اگر میں کمپلیٹ کرنا چاہوں تو یہ آنسوں کوئی ٹاپنگ مجھے لگانی ہوگی اور دوسری بات یقین کی بڑا پیارا جملہ کسی کا ہے جب بندہ یقین سے مانگے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی دینے والا ہے تنہا وہی دینے والا ہے کل اختیار اس کا کل خزانے اس کے تو اللہ کی قسم جب اس یقین کے ساتھ بندہ مانگتا ہے تو کبھی ہونٹ بعد میں ہلیں گے اور ہاتھ بعد میں اٹھیں گے دعا پہلے قبول ہو جائے اللہ ہو اکبر سبحان اللہ بہت ممنون آپ کا شیخ صاحب مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑی اہم گفتگو ادا فرمائی آپ دونوں حضرات ایک بات جو رہ گئی بیچ میں بس صرف یہ کہ اور وقت مکمل ہو گیا کہ ہم یہ ماحول گھر کا بنائیں اپنے بچوں کو شکھائیں اور یہ دعائیں بچوں کو شکھائیں اور نے بتائیں کہ تمہاری زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے ہم گفتگو میں اللہ کو لے کر کیوں نہیں آتے ہم گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کونسا مقام حاصل ہے کیا مقام حاصل ہے تو کیا ہم اپنے گھروں کے ماحول اس طرح ترتیب دے رہے ہیں تشکیل دے رہے ہیں اور پھر ہم دعائیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر شکایت کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا ہمارے دونوں معزز علماء نے آتا فرمائیں اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین کی تفہیم کیا ہے اور کس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب آ سکتے ہیں اصل چیز فہم دین معلوم تو ہو مجھے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین کا تقاضہ کیا ہے مجھ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے متقاضی کیا ہیں ایک سچے امتی کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ایک سچے امتی کو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کس طرح اس کی ملاقات چاہتے ہیں خواتین وزرات وقت مکمل ہوا کل کا سوال یہ تھا کہ فیرون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے درست جواب سورہ آراف میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف کتنے دن تک کھوے میں رہے نو دن تک پانچ دن تک یا تین دن تک جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-345-27009 ہمارا ای میل ایڈریس psr-dunia-tv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-01 0094 شیخ صاحب ایک پرچے نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں خاور نبی صاحب ہیں لاہور سے خاور نبی صاحب لاہور سے آپ کو بہت مبارک ہو کوئی اس کا صحیح جواب آپ نے بتایا اور یہ توفہ پایا یہ توفہ ہوتا ہے دین ایک کتب پر مشتمل ایک گفٹ ایم پر ہم بھیجواتے ہیں خاص طور پر تاکہ دینی معلومات کو فروغ ہو اور ہمارے گھروں تک دینی کتب داخل ہو اقتدام ہوتا ہے پیام سب کا روزہ نائے قول پر اور قول ہوتا ہے صاحب نجل بلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے میزمان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ موسیقی